ایک جنگل سے ہوتی ہے جہاں ایک گاڑی سڑک پر جاری ہے اچانک سے ایک خون میں لط پر لڑکی گاڑی کے آگے آ کر چلانا شروع کر دیتی ہے اور گاڑی روکنے کا کہتی ہے ڈریور گاڑی روکتا ہے اور لڑکی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے بچا لو وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اسی دوران گاڑی کی کھڑکی پر زور سے کوئی ہتھوڑے کا وار کرتا ہے جس سے ونڈو سکرین ٹوٹ جاتی ہے اور وار کرنے والا شخص ڈریور پر بھی حملہ ور ہوتا ہے لیکن وہ بائی نکلتے ہیں گاڑی کا ڈریور اسے ایک محفوظ مقام پر لے جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی دیکھ بات شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آخر اس کی یہ حالت کس نے کی تو وہ روتے ہوئے اپنی رودات سنانا شروع کرتی ہے یہ چار دوست دو لڑکے اور دو لڑکیاں جنگل میں کیمپنگ کے لیے گھاڑی میں نکلتے ہیں راستے میں وہ ایک عجیب پیٹرول پمپ پر رکھتے ہیں جس کا مالک کہیں غائب ہے لینس بہترمڈ ڈونڈتے ہوئے خفیہ کمرے تک جا پہنچتا ہے جہاں ڈیر ساری ویڈیو کیسٹرز رکھی ہوتی ہیں اس طرح پمپ کا مالک آ جاتا ہے اور لینس اور اس کی فرنڈ سین کو اپنی عجیب باتوں سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح وہ انہیں بتاتا ہے کہ اصل مزے کرنے ہیں تو ہمارے علاقے کے مشہور بوت بنگلہ میں جائیں وہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں لینس سب کو راضی کرتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں لینسی انکار کرتی ہے پر وہ اس طرف چال پڑتے ہیں شاید انہیں علم نہیں تھا کہ ان جانے میں وہ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے اور وہ ایسے چکر میں پھنسیں گے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں پر وہاں لوگوں کا ترہ رش ہے کہ ٹکٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے وہ واپس ہونے لگتے ہیں کہ ایک شخص انہیں ملتا ہے جو انہیں اندر جانے میں مدد کرتا ہے اور وہ اب اس بوت بنگلہ میں داخل ہو جاتے ہیں اندر وہی خوفناک محول ہوتا ہے جیسا کہ بوت بنگلہ میں ہوتا ہے خوفناک میوزیک دیواروں پر ڈراؤنے پوسٹرز اور ہر جگہ سے چلانگیں لگا کر سامنے آکا ڈراتے بوت کمزور دل حضرات تو یہ منظر دیکھ کر ڈر کے مارے چیخ پڑتے ہیں اور کچھ تو رو دیتے ہیں لیکن یہ سا مزے کیلئے ہوتا ہے اور لوگ ایک راستے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے باہر آجاتے ہیں لیکن اس بوت بنگلہ میں دیواروں پر جگہ جگہ کیمراز لگے ہوتے ہیں جو سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک دیوار پر شیشہ لگا ہے اور اس کمرے کے اندر ایک الیکٹرک چیئر پر ایک انسان بندہ ہے اس کی حالت بہت خراب ہے باہر جہاں لوگ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں ایک کنٹرولر لگا ہے جسے کھینجتے ہی اسے کرنڈ کے جھٹکے لگیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایکٹنگ ہے اور اس بوت بنگلہ کی تھیم ہے لڑکا کنٹرولر کو کھینجتا ہے اور اندر کرسی سے بندہ شخص کرنڈ لگنے سے تڑپنا شروع کر دیتا ہے یہ نہائیت ہی خوفناک اور بے رحمانہ منظر ہوتا ہے اب یہ چاروں دوست آگے بڑھتے ہیں جہاں ایک اور کمرہ ہے اور شیشہ کھلتا ہے تو سامنے ایک لڑکی کرسی پر بندی ہوئی ہے جو مدد کے لئے چیخ چلا رہی ہے بند کمرے میں ایک ڈراؤنا سا انسان ایک کسائی کی طرح اس لڑکی کے سامنے چھوڑیاں اور دیگر کانٹے والے اوزار تیز کرتا ہے یہ چاروں دوست باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایکٹنگ ہو رہی ہے وہ بیانک شخص تیزدار علاج سے اس کے جسم کو کاٹنا شروع کرتا ہے وہ لڑکی در سے چلاتی ہے مدد مانگتی ہے لیکن کون مدد کرتا باہر سے دیکھنے والے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ایکٹنگ ہے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اگلے کمروں کی طرف بڑھتے ہیں لینڈس اور اس کی فرنڈ ایک خفیہ راستے سے اس بود بنگلہ کے کنٹرول روم میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں مقتل ویڈیو کیسرز بکری پڑی ہیں وہ باہر لگے کیمراز کی ویڈیوز یہاں بیٹھ کر کوئی دیکھ بھی رہا ہے یہ لائی ویڈیو میں دیکھتا ہے کہ باہر لینڈسی ٹینی اور سین کو بیانک ماس میں ملبوس دیوک کامت انسان زہمی کرتے ہیں اور ایک خفیہ کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں جنوروں کی طرح انہیں جنگلوں میں قید کر دیا جاتا ہے ایک ہنخوار کتا باہر ان کی رکھوالی کر رہا ہے اور کیمرے کی آنکھ بھی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں تو یہ بوت منگلہ میں انجوائے کرنے آئے تھے اور بوت منگلہ کی مصنوعی بوت ان کے سا یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں اس دوران ایک پنجرے کا سائرن بجتا ہے جس میں ایک لڑکی بند ہے ایک موٹا سا انسان بوت کا ماسک لگائے اندر داخل ہوتا ہے اور اس پنجرے میں کیا لڑکی کو گزیڑتا ہوا بیر لے جاتا ہے وہ لڑکی مدد کے لئے چیختی چلاتی ہے لیکن وہاں اس کے مدد کے لئے کوئی بھی نہیں آتا بوت منگلہ کے باہر سکریم پاک میں آئے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چال رہا ہے وہ لڑکی کو ایک کمرے میں لے جا کر ایک کرسی سے باندھ دیتے ہیں وہاں ایک ڈرونر شخص ایک شکنجہ اس کے گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتا ہے کمرے کے باہر سے لوگ اس مندر کو دیکھ رہی ہوتے ہیں وہ شکنجے کو اس کے گھٹنے کے گرد ٹائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ لڑکی در سے چیختی ہے لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایکٹنگ ہو رہی ہے وہ اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پنجروں میں بند کر رہے ہوتے ہیں اب کی بار سائرن ٹینی کے پنجرے کا بھائیتا ہے وہ اسے بھی ہوش کر کے لے جاتے ہیں اور اسی کمرے میں جا کر باندھ دیتے ہیں جہاں تیزدار آلوں سے جسم کو کارٹا جاتا ہے اور لوگ باہر سے تماشا دیکھتے ہیں وہ اس کا کان کارٹا ہے اور تھوڑوں سے ذر میں لگاتا ہے اور اس کے جسم کو جگہ جگہ سے کارٹا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا آتا بھی کون اندر یہ سب ویشی تھے اور باہر کھڑے لوگ اس کھیل تماشا سمجھ رہے ہوتے ہیں ادھر پنجرے میں قید ایک قیدی سین اور لینڈسی کو باغنے کا پلان بتاتا ہے سین کتے کو کسی طرح سے قابو کرتی ہے اور وہ گھنجا قیدی پنجرے سے باہر آ کر قیدیوں کے رکھوالے سے لڑنا شروع کرتا ہے اس دوران سین اور لینڈسی باغ جاتے ہیں جبکہ وہ گھنجا کھوار کتے کے ہتے چڑھ جاتا ہے اس کتے سے بچنا ناممکن تھا سین اور لینڈسی کے بھاگنے کا ان کو پتہ چل جاتا ہے لیس سب ان دونوں کو پکڑنے کے لیے پیچھے باغتے ہیں وہ دونوں باغتے چھپتے اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جدھر الیکٹرک چیئر پر لوگوں کو باندھ کر عذیت دی جاتی ہے وہاں یہ دیکھتی ہیں کہ لینڈس بری حالت میں بندہ ہوا ہے وہ مدد کی کوشش کرتی ہیں پر بے سود جب سین اس کو رکھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اس دوران ان کا پیچھا کرنے والا دیوہکل انسان آ جاتا ہے وہ الیکٹرک کنٹرول سے بجلی آن کر دیتا ہے سین اور لینڈس بجلی کے جھٹکوں میں جل بن جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں لینڈسی وہاں سے باگ جاتی ہے لیکن دیوہکل انسان اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے وہ اس پر حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ وہ پیچھے گر جاتی ہے وہ ایک سنونما نالی کے اندر گرتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہوئی اس بود بنگلہ سے باہر جا گرتی ہے وہ جس جگہ گرتی ہے وہاں دیر سارے انسانی لاشیں بکری ہوتی ہیں وہ دیوہکل انسان اس کا پیچھا کرتا ہے اس جگہ بھی پہنچ جاتا ہے وہ جان بچاتی وہاں سے باہر باگتی اور جنگل سے ہوتی ہوئی باہر روڈ کی طرف آتی ہے جب روڈ پر آتی ہے تو ایک گاڑی کو چیخ چیخ کر مدد مانگ دی رکنے کا کہتی ہے وہ رکتا ہے تو وہ گاڑی میں داخل ہو جاتی ہے اس دوران دیوہکل انسان اس کا پیچھا کرتا وہاں آ جاتا ہے اور گاڑی پر حملہ کرتا ہے لیکن ڈرائیور باغ نکلتا ہے وہاں سے وہ اسے طبیعی امداد کے لیے ہسپیٹر لے جاتا ہے لیکن جب لینڈسی کی آنکھوں پر سے پردہ اٹھائے جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو اسے واپس بھوٹ ننگلے میں لے آئے ہیں اور یہ ڈرائیور بھی انہی کا بندہ ہے اور اب وہ جس کمرے میں باندھ ہے یہ وہی کمرہ ہے جہاں کرسی سے باندھ کر لوگوں کے جسم کٹی جاتے ہیں اور لوگ باہر تماشا دیکھتے ہیں اور اب باری لینڈسی کی تھی